اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا نر تیتر نر جو ہے وہ مادہ کو مارتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ نے نیا پیر لگایا ہوا ہے یا نیا پیر لگانا ہے تو اس کے لیے میں نے آر ای ڈی کی ویڈیو بنا رکھیے اس کے جو لنک ہے وہ میں نیچے دسکرپشن میں دے دیا ہے میں نے اس پر آپ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کا پرانا پیر لگا ہوا ہے کبھی کبھی مادہ کو شروع کر دیتا ہے مارنا تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے اگر وہ بہت کام مارتا ہے کبھی کبھی تو آپ سائٹ پر ایک کیج رکھ دیں اس طرح یا کوئی پٹی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ جب تیتر مادہ کو مارنا چاہے یا اس کا ارادہ بنے تو وہ اس کے پیچھے چھوپ سکے آپ تیتر مارتے کیوں ہیں زیادہ تار تیتر مادیوں کو اس لیے مارتے ہیں کہ ان کو کسی پرندے سے چڑ ہوتی ہے کسی دوسرے پرندے سے مطلعا مروغت ہوتا ہوئی اگر آپ نے گھار میں رکھا ہوا ہے تو جن یہ اس کو دیکھے گا تو مادہ کو مارنا شروع کر دے گا یہ زیادہ تار صبحوں کے ٹیم بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سسٹم اور اگر اس کے باوجود ایسا سسٹم نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو تیتر کو سیٹی مارنے کی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ سیٹی پہ بولے تیتر اگر آپ کا سیٹی پہ لگا ہوا ہے آپ بار بار سیٹی مارو گے تو تیتر زیادہ مستی میں آ کے بھی مادہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ چیزیں بھی نہیں ہیں اگر بریڈنگ سیزن ہے تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کا نر مادہ کو مارتا ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ میرا دوسرا پیار ہے ابھی یہ صبح مادہ کو مارتا ہے مادہ مارتا ہے اس لئے کہ جب صبحوں دوسرے تیتر بولتے ہیں کیونکہ زیادہ پیار رکھی ہوئے میں نے تو صبحوں جب آپ دوسرے تیتر بولتے ہیں تو یہ بھی مارنا شروع کر دیتا ہے اپنی مادہ کو حالانکہ اس نے بریڈ بھی کی ہوئے اسی مادہ کے ساتھ تو اس کا علاج میں یہ کرتا ہوں کہ صبحوں کے ٹائم اس کو سنگل کیج میں میں بند کر دیتا ہوں اور ساتھی مادہ کو چھوڑ دیتا ہوں تو تقریباً نو دس بجے اس کو میں ازاد کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہ سارا دن مادہ کو نہیں مارتا اگر آپ کا تیتر ایک گھنٹہ بعد دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد مارتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بند کرنا ہے صبحوں پھر مادہ کے ساتھ چھوڑ دینا ہے آت گھنٹہ پونہ گھنٹہ تو جب یہ مادہ کو کراس کر لے تو آپ نے پھر اسی طرح اس کو بند کر دینا ہے دو تین دن ایسا کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا تیتر سیٹ ہو جائے گا جب پوری طرح مادہ کو کراس کرنا شروع کر دے گا اچھا اگر آپ سیزن نہیں ہے اگر آپ کا تیتر مارتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ یہ تیتر ہے یہ نیا لگا ہوا ہے مادہ کے ساتھ اس کو میں نے دس بارہ دن کیج میں مادی کے ساتھ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مادہ کو پھر بھی مارنا شروع کر دیتا ہے جب اس کی طبیعت آتی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کو کسی نرم رسی یا کپڑے سے باند دینا اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ویڈیو میں یعنی اتنے فاصلے پہ آپ نے دونوں ٹانگوں کو باندھنا ہے اب یہ اتنا ڈر گیا ہے کہ باندھنے سے کہ یہ درتا ہے اتنے فاصلے پہ آپ نے ان دونوں کو باندھنا ہے کہ یہ چال پھر بھی سکنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے لیکن یہ زیادہ تیز نہ دھون سکے اس کا کیونکہ جب یہ مادہ کو مارنے کی کوشش کرے گا تو مادہ بھاگ جائے گی دور اور بھاگنے کے بعد یا تو اس سائٹ پہ چلی جائے گی یا ان پنجروں کے پیچھے آ جائے گی اور جب یہ پنجروں کے پیچھے جائے گا تو اس وقت مادہ کسی دوسری سائٹ پہ جاتی ہوگی کیونکہ یہ تیز نہیں بھاگ سکے گا تو یہ مادے پہ حملہ نہیں کر سکے گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسی کی وجہ سے رسی کے خوف کی وجہ سے یہ عادت بھی چھوڑ دے گا تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے بھائی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مزید ویڈیو جو میں بناتا ہوں آپ تک وہ پہنچتی رہے تو آپ چاہرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلیک کر کے آل نوٹیفکیشن انیبل کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ رہے تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ